نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈڈا چین کی گروت کی کہانی میں ایک ٹویسٹ آ گیا ہے ٹویسٹ کیا کہیں دراصل اس کی رفتار پر بریک لگتا سا دکھ رہا ہے چین کی سرکار کی طرف سے آئے جی ڈی پی گروت کے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ پچھلی تیمائی میں چین نے پچھلے ایک سال میں سب سے کم ترقی کی ہے جولائی سے ستمبر کے بیچ چین کی ارتفعوستہ میں 4.9% کی رفتار سے بڑھت ہوئی ہے جو امید سے کچھ کم ہے امید اس سے تھوڑے زیادہ کی تھی چینی سنکھیکی بیورو کے ایک پروکتہ نے کہا ہے کہ تیسری تیمائی کی شروعات سے ہی گھریلو اور ویدیشی جوکھم اور چنوتیاں بڑھ گئی ہیں یعنی آگے کے اثار بھی اچھے نہیں دکھ رہے ہیں چین کے آنکڑوں پر دنیا یوں بھی کچھ کم بھروسہ کرتی ہے جیسے گروتھ وغیرہ کے آنکڑے بڑھا کے دکھا سکتے ہیں کبھی گھٹا کے دکھا سکتے ہیں تو وہ مانا جاتا ہے بہت ریلائیبل ڈیٹا نہیں ہے چین کا جو ڈیٹا ہوتا ہے لیکن اگر وہ خود ہی گروتھ کا ایسا انوان بتا رہا ہے جو چنتا جنک نظر آتا ہے تو ماننا چاہیے کہ حالات اس سے بہتر تو نہیں ہوں گے اب چین کے اس آنکڑے کو دیکھتے ہوئے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کورونا سنکٹ سے نکلنے والا چین شاید پہلا دیش تھا یعنی جب باقی دنیا مندی سے جوجنے میں لگی ہوئی تھی اسی وقت اس نے کورونا سے پہلے والی جی ڈی پی حاصل کر لی تھی اس کی جی ڈی پی گروتھ نیگریٹیو سے پوزیٹیو میں آ گئی تھی اور اب جو اس کی گروتھ ہو رہی ہے جو بھی گروتھ ہو رہی ہے وہ اس تیز گروتھ کے اوپر ہوئی ہے اس کے یہاں کامدندہ پہلے تیزی سے شروع ہو گیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں گڑھے میں تھا وہاں سے نکل رہا ہے اور اس لئے اس کی گروتھ کم یا زیادہ دکھ رہی ہے لیکن یہ تو ہو گیا بیس ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں تو ہائی بیس پر اب وہ کام کر رہے ہیں ان کا بیس باقی کے مقابلے ہائی ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے اور جو فکر بڑھاتی ہے وہ یہ ہے کہ چین اس وقت کئی طرح کی چنوٹیوں سے جوج رہا ہے وہاں کی سب سے بڑی ریال سٹیٹ کمپنیوں میں سے ایک ایور گرانڈ کا کرج سنکٹ پوری اکانومی پر ہی سوالیا نشان لگا رہا ہے حالانکہ چینی سنٹرل بینک کہتا ہے کہ یہ صرف ایور گرانڈ کا سنکٹ ہے باقی کمپنیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے باقی سب ٹھیک چل رہی ہیں لیکن یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے گلے سے اتر نہیں رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل کوئی دوسری کمپنی اسی طرح کا ڈیفولٹ کرتی ہوئی نظر آ جائے اس کے علاوہ کوئیلے اور اندھن کی کمی سے بجلی سنکٹ اور اس کی وجہ سے تمام فیکٹرییاں بند ہو گئیں ان میں بہت سے کو اپنا پروڈکشن کم کرنا پڑا آؤٹپوٹ کم کرنا پڑا اور تمام بڑی کمپنیوں کے خلاف سرکاری کاروائی کے خبریں پچھلے دنوں کافی آئی ہیں وہاں ایک اور نعرہ چل رہا ہے جو بہت امیر لوگ ہیں وہ اب اپنی جو سمردی ہے اس کا بٹوارہ کریں تمام بڑی کمپنیوں نے پیسہ بھی دیا ڈر کے مارے پھٹا پھٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی گریبوں میں بانٹی ان کا بھلا کری ہے لیکن اس کی وجہ سے ویاپاریوں کے منہ میں آشنکائیں پیدا ہو رہی ہیں وہ آشنکت ہیں یہ جو خبر ہے یہ نہ صرف چین کے لیے بلکہ باقی دنیا کے لیے بھی فکر بڑھانے کا کام کر رہی ہے چین پر نظر رکھنے والے وشلشکوں کے مطابق جی ڈی پی کا یہ حال بتاتا ہے کہ وہاں کے ادیوگپتی یا کمپنیاں نئے پروجیکٹس میں پیسہ لگانے سے کترہ رہی ہیں اور اب بڑی فکر یہ ہے کہ چین کی اکانومی کو اگر جھٹکا لگا تو پوری دنیا کو اس کا اثر جھلنا پڑے گا یہ اثر پھیلتا ہے کیول چین کا اثر چین تک نہیں رہتا ہے چین اب دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے امریکہ کے بعد اور اس لیے اگر اس کو جھٹکا لگتا ہے تو اس کا اثر دائمائے ہوگا بھارت کے ساتھ چین کے رشتے کیسے ہیں اس سوال کا جواب تو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے کبھی سیما پر تناؤں کبھی راجنیتی میں تناؤں کبھی بیان باجی کبھی جاسوسی کاروں لیکن اس کے باوجود چین کے ویعاپار پر چین کی ارتفعوستہ پر اگر اثر پڑتا ہے تو بھارت بھی اس سے بچ پائے گا یہ کہنا مشکل ہے اس سال جنوری سے ستمبر کے بیچ یعنی نو مہینوں میں چین سے بھارت میں امپورٹ باون پرسنٹ بڑھا ہے امید یہ کی جا رہی ہے کہ سال ختم ہوتے ہوتے بھارت اور چین کے بیچ کل ویعاپار سو ارب ڈالر کا آکڑا پار کر چکا ہوگا بھارت چین سے خاص کر موبائل فون آٹو اور ٹیلی کام کے کلپرجے اے پی آئی یعنی دواؤں کا کچھا مال جو بلک ڈرگز جن کو کہتے ہیں وہ اور کئی طرح کے رسائن کیمیکلز خریدتا ہے صاف ہے کہ اگر چین کی اکانومی پٹری سے اترتی دکھائی دے گی تو پھر اس کا اثر بھارت پر پڑنا لاجمی ہے بیزرڈا میں آج اتنے ہی اب اجازت دیجئے دنیوار نمسکار